موسیقی درود و سلام اللہ تبارک و تعالی آخری نبی سمورن نبی رسولن سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جی ذات عقدس دے سندن آل اصحاب سگورن دے سنتی وی جو پروگرام روشنی جی وارت جے تمام سامعین اے ناظرین جی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو آوائیں 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 جو مذبان ابوالحسن عبدالخالق قادری اللہ تبارک و تعالی جی بارگاہ ہمیں صبح جی صدا ہے تک کریم رب جل جلال ہو پانچے محبوب کریم روف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی تفیل سموری کائنات تے پانچے رحمتن برکتن جو نزول فرمائے ان جے علم میں آئے تھا جی کیڑی کیڑی مسئیبت کیڑو کڑو مسئلو پیدا تھیڑوار ہوا ایک کریم رب جل جی بارگاہ محرزا تم قادر مطلقان اچھلواری مسئیبتوں ٹار جی کہچے چکے انہوں نے کہا پانچے پناہ عطا فرمائے آئندہ آسان کے آسان بہترین زندگی عطا فرمائے ناظرین آسان تمہیں خدمت میں روزانوں جو بنیاد تھے بہترین کو ناکو ٹاپک کھنی اچھی کرے سوال جواب جو سلسلوں کا اندھائی ہوں تاکہ وہاں ان آسان موضوع ماں محضوظ تھیو علم حاصل کے ہو آئے پہ انتے عمل کرنے بھرپور کوشش کے ہو جی ہاں تربیت ترین تھی دیا جنہیں تربیت کے قرآن حدیث رشنی میں تھے آئے انہوں نے کھاں آسان کے کچھ نہ کچھ علم ملے جنہیں سٹھی جان ملن دیتا عمل جیہاں والا اللہ پاک توفیق نہیں دو سوچو تا جی اساں پانچے کچیری میں اساں پانچے جو کو موضوع کہوائے چونڈے ہوا ہے نماز جا فضائل نماز جا فضائل تھی ہے جی اساں گفتگو کرانے جلائے جی عالم دین کے مدعو کہو آئے انہوں جو تعرف آئے علامہ جنید احمد مری السلام علیکم بھریا روڈ سان تعلق رکھندہ پہ ماشاءاللہ یا جی اساں جی پروگرام میں تشریف اٹھی آیا یا جی اساں جی پروگرام میں جی سنہ خان سینئر سنہ خان شرکت کہیا انہوں جو تعرف آئے سلطان صلاح الدین نقش بندیا السلام علیکم بہت شکریہ جنہم آپ تشریف لائے سو تمہاں کے خبر آئے ناظرین تا سامنے پروگرام جی ابتداء اللہ تبارک و تعالی ہوں جی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی سنہ خان سینئر کندائی ہوں تا چوتہ سبک ہم پہ رہی ہیں جو کہ پروگرام میں اساں نات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بودھوں سلطان صلاح الدین نقش بندی کے گزارش کندوس تو جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی بارگاہ میں عقیدت جا گلڑا پیش کرنے جلائے نات شریف پڑھنے ہم پر حضور یوں ہی نظر آپ کی رہے ہم پر حضور یوں ہی نظر آپ کی رہے ہم پر حضور یوں ہی نظر آپ کی رہے جیسے بنی ہوئی ہے ہماری بنی رہے جیسے بنی ہوئی ہے ہماری بنی رہے اور یہ آئے ہیں جتنے اس محفل میلاد میں حضور یہ آئے ہیں یہ آئے ہیں جتنے اس محفل میلاد میں حضور ان سب کی جھولی آپ کے کرم سے بھری رہے ہم سب کی جھولی آپ کے کرم سے بھری رہے اور مسرور کی دعا ہے مسرور کی دعا ہے سجائیں جو محفلیں ان سب کی لہد میں آقا صدا روشنی رہے سبحان اللہ ہم سب کی لہد میں آقا صدا روشنی رہے ہم پر حضور یوں ہی نظر آپ کی رہے جیسے بنی ہوئی ہے ہماری بنی رہے ماشاءاللہ ہم پر حضور یوں ہی نظر آپ کی رہے جیسے بنی ہوئی ہے ہماری بنی رہے ماشاءاللہ تمام بہترین انداز میں سلطان صلاح الدین نقشبندی صاحب نبی کریم علیہ السلام جو بارگاہ میں عقیدت جا گولڑا پیش کرانے یہ سعادت حاصل کری سو ناظرین نچو تا نماز جا متعلق اللہ ماہ صاحب کا سوال جاب جو سلسلو شروع کریں ہوں جی اللہ ماہ صاحب نماز جا بابت نماز ابتدار نماز کڑے ہیں کام فرض تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اگر قرآن پاکہ جو متعلق ہے ہوں اللہ تبارک و تعالی فرشتن کے بھی حکم لینے ہو اللہ تبارک و تعالی فرشتہ اللہ تبارک و تعالی جا فرشتہ بھی انہوں نے تسبیح حمد بیان کرنے ہویا انہوں نے کہا بعد جلیں ایسا نٹھا ہوں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جلیں دنیا تے تشریف کھانی آیا سیدنا حضرت آدم علیہ السلام بھی برکاتوں شکرانے طور پڑی ہوئی ہوں سبحانہ تبارک و تعالی حضور علیہ السلام جی امت تکتہ ممشہ ہوننہ وقت حضور علیہ السلام کی نماذ جی فرضیت پیگامل لینو محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ توانجی امت نماز فرض کے ہوئے ہیں حضور علیہ السلام پہ جی مکی زندگی میں یعنی جنہیں میراج واپس آیا تقریباً یارہ سال حضور علیہ السلام ظاہری حیات رہا تقریباً ویہ ہزار نماز ادا فرمائے ہیں پر نمے پنسو جمعات المبارک ادا کے ہوں نوہ عید ادا فرمائے ہیں اگر قرآن پاک میں بھی لسوں تا قرآن پاک میں بھی گھنی تاقید نماز جی بھی آئی آئے جی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے ہو اکم صلاة لذکر اے مابوب مجھے یاد جلائے مجھے ذکر جلائے نماز کے قائم رکھ بھی جائے تھے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے ہو اِنَّ الصَّلَا تَقَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ کِتَابًا مَوْقُوتًا بے شک نماز مومنن تے مکرر وقت تے فرض کی ویا بھی جا گئے تھے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے ہو اَقِيمُ الصَّلَا تَوَعَاتُ الزَّقَا تَوَعَطِئُ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اے تمہا نماز قائم کے ہو اے زکاة ادا کے ہو اللہ رسول جی فرمان برداری کے ہو تاں کے تمہاتے رحم کے ہو تاں معلوم تھے ہو نماز جی ابتدا ہر امت ان میں رہی ہوئی اے خصوصا جی کہ پنجے وقت مقرر وقت میں ادا کی تھی ہوا حضور علیہ الصلاة والسلام جی میرا جراد فرض کی اچھا نماز بار جنہیں کتری عمر تے پہنچے تو انتے نماز فرض تھے جی اگر اصلا احادث مبارک جی روشن اندے گور کے ہوں تاں حضور علیہ الصلاة والسلام جنہیں ارشاد فرمائے ہو جنہیں بار ستن سالان جو تھے تاں انہیں کے نماز پڑھنے جو حکم ارشاد فرمائے ہو انہیں معلوم تھیو تاں ستن سالان جو بار نماز پہرہ سکھنا ہے یا مضالا والدین جی لائے ضروری آ معنی اتاں تربیت شروع تھے نماز جی باز آپ تاں مضالا پہرہ اب انہیں باہر ننڈو آئیں تو انہیں پہرہ وضو جو طریقوں سے خیر ہو گئے تو کیا وضو جی میں فراز کیا کرڑا آئیں وضو کیا کب ہوا آئیں کیڑو شیو آئیں جیسا وضو بھجی پاندوا وضو نیسی کرنو پاندوا نماز جا مسئلہ آئیں نماز جا فرائضہ کر آئیں واجبات کر آئیں نماز میں سجد و ساہو کرنے نبوا جیسا آسانی نماز نتھین دیا ہے بھی ہر پہنے نہیں پہنے دیا معلومتی ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ستن سالوں جو بار تھے تو وہاں انہوں نے نماز پڑھنے جو حکم فرمائے ہو اگدے فرمائے ہو جنہیں دہن سالوں جو تھے یعنی دہن سالوں مکمل تھی گیا یعنی دہن سالوں میں لگے لگے ہانے اگر نہ پڑے تو انہوں نے کہے ہلکی مار ڈائیب کریں نماز پڑھائے ہو یعنی کہ مار ممورا دینا ہے تو کوئی ان کے تشدود کجے بدلوں کہ خوف تھے تیار میں نماز نہ پڑھوں تو باپو یا مر مکے مار دیندی یا تنکیت تھی یعنی دہن سالوں جو بار تھے تدہیں کھانتے نماز لازم تھی تھی انہیں فرض تھی تھی ستن سالوں کا شروع کرائے جی دہن سالوں جو انہوں نے مبارک پہنچے تو نہ پڑے تب انہیں مار نہیں کرے بھی پڑھائے نکر جی اگر بلوگت انہیں یا تعلیم آئے پر جنہیں گے سفہ انہوں نے فکر لازم تھی نہیں جنہیں چھوکر ہو جوئی یا چھوکر جنہیں بالک تھی نہ پر انہیں انہیں جا احکام لازم تھی نہ اچھا فرض تھی ان دی بلوگت ساں بالک نابالک تھی نماز فرض نہیں سختی شروع کرنی ہے اچھا 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 قائدی صورت آئے جہیں صورت میں نماز میں معاف ہو جائے اگر پہلے ہاں ساں نے سنو تو نماز معاف ہی نہ ہے کہیں بھی صورت میں اللہ تبارک و تعالی قرآن پاکہ میں حضور علیہ السلام علیہ وسلم بارے میں فرمائے ہو وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ اِمَابُوبَ تَوَا پَنْجِ رَبَّ جِی عبادت کا نارہ ہو حتیٰ کہ تمہیں موت ہوتی بنے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جنہیں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھاں پوچھا کے ہوں تباہ محسوم تباہ کیا آئے ہو بغیر اشارت دیجئے تباہ فرزند کیا آئے ہو حضرت سیدنا مریم رضی اللہ تعالیٰ اشارہ کے ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں بچپن جی زمانے میں ننڈپن جی زمانے میں فرمائے ہوں انہیں مخے کتاب عطا فرمائے ہوں اے مخے نبی بنائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں جو قول قرآن پاک میں ذکر فرمائے ہوں اللہ تعالیٰ مخے مبارک وارو بنائے ہوا برکت وارو بنائے ہوا اے مخے اللہ تعالیٰ نماز جی تاقید فرمائے ہوں زکاة جی تاقید فرمائے ہوں ما دمتو ہیا جیسی تاہی ما زندہ آیا اے نمہ معلوم تھے ہوں نماز کڑے میں معاف نہ ہے مگر کچھ اے نو صورت آئیں یا اے نو عذر پائے ہوں تو اے علماء کرام فرمائے تھا نماز جی گنجاش آئے مثلا پہر اگر کوئی انسان اے نو بےہنش تھی یا حادثہ تھی ہو بلکل عقل ہی نہ رہے ہو بےہنش تھی ہو یا جنون تاری تھی ہو انہیں جو نماز ہوں مسلسل چھن نماز ہوں قضا انہیں بےہوشی جی حالت میں رہوں تو ہاں نے انہیں نماز ہوں معاف آئیں انہیں نماز ہوں کی قضا بنائیں یعنی انہیں کیلئے بادم پڑھنے گھر جائیں ضروری ہوں جو ہیں یعنی اہلی انسان کے نشو تھی ہو یا دھک لگو بےہوش تھی ہو یا پاگل تھی ہو جو ان جو لگا تار چھن نماز ہوں یعنی فجر زہر اثر مغرب شاہ وری فجر تھی ان کے ہوش ناہی آئے ہاں نے انہیں ایہ بےہوشی جیگہ نے انہیں کترو بھی وطن دی تو وچھوں جیگہ میں نماز ہوں انہیں بےہوشی جی عالم میں ہوئی ہوں یا چرائپ جو دور میں گزری ہوئی ہوں تو وہ ان کے معافت تھی نہیں اچھا پہر ایہ صورت ہے بھی صورت ایہ آئے جیگہ نے خواتین ساں مقصوص دیا ہوں دا آئے اگر حالت ہے انہیں نے کہا انہیں آدھتا جیگہ تری ڈین جیگہ آدھتا ہوں دیا مقصوص پیریٹس جی جیگہ ست ڈین جیگہ پنج جیترہ ہوں جاں مقصوص ہیں انہیں ڈین میں نماز ہوں دا آئے ایٹھتا ہوں دو بندوں جاں قرآن پاک میں مطالب کرنوں تو رمضان جا جا روزہ اچھی آتا انہیں جیگہ قضاء کرنی بندی پر نماز میں قضاء نہ ہے کرنی اچھا عورت کے جیگہ نے انہیں ماہواری وارے ڈین میں رمضان شریف میں اچھی تھی انہیں ماہواری تو وہ روزہ ان کے معافن وہ روزہ بعد میں رکھنا اچھا نماز دیکھا انہیں دوران اچھی تو وہ دورانی بینائے وہ نماز معافن یہ سورت میں نماز معافن انہیں کھاں علاوہ اگر قرآن پاک جا مطالب کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے ہو انہیں آیت جو مفہوم یہاں یعنی جنگ جی حالت میں بھی نماز تانکے معافن آئے نماز خوف یعنی انہیں جو طریقوں چھائے محبوب علیہ السلام جنہیں تمہیں امامت کرائے ہو جنہیں مجاہدین آئیں صحابہ اکرام آئیں جنہیں لشکر آئے انہیں بس صرفوں بنائے ہو بٹولہ بنائے ہو ہکر ٹولو تمہیں سا گرد نماز پڑھے جنہیں وہاں ہکر رکا تا مکمل کرے بس کرے تو وہ اتھیا ونن جنہیں نماز نہ پڑھی وہ اچھی تمہیں سا نماز میں شامل تھن جنگ جی حالت میں بے نماز معاف نہ ہیں نماز خوف جی صورت میں ادا کرنیا یعنی کہ کج مجاہدین پر جو محاصد بٹھا ہو جائے نتیاراں سا کج ہو نہیں کرے نماز ادا کرن وری ہکر اکار تکھاں پوچھے کرنے ہوئے انہیں دینے وزیق میں سوال آئے ماتا کندس چھو دینے وقت تو تھیو آئے بریک جو ناظرین ننڈڑی ساہی جو وقت تھیو آئے تمہاری سندھار احسین ٹی وی پروگرام آئے روشنی جیوارٹ آئے جو تا واپس وراؤں بھلیکار ناظرین نوانسی رہے احسین ٹی وی پروگرام آئے روشنی جیوارٹ آئے آئے ساں جو سلسل ہو نمازوں جو متعلق اللہم صاحب کا سوال جواب تھی رہے اللہم صاحب تاہاں نماز خوف جو طریقوں بدھائے ہو تا ہکڑا مجاہدین نماز پڑھن سب جو نماز پڑھن دا آئے دشمن کا کرے آملو کرے تا نقصان کرے بھی چندو انجے کرے رسالت امام آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکوم فرمایو تا کچھ مجاہد بیٹھا نماز پڑھن کچھ پہ روڈین آنے اوئے حکرہ کات چو تھا تا مہو پڑھن وریو تا موٹی ہے چی کرے مورچہ سمبھارین وری مورچہ نواراونی کرے نماز پڑھن وری ہی چھڑے کرے چند ہو پڑھن تا انہ دوران ہوں تا عام تور تے نمازن جو حکومی ہوا تا جے کرے نمازی جی چھاتی جے کنے کبلے روکھاں پھری وائی تا نماز فاسد تھی وین دی آنے اوئے جی کے مجاہدن اوئے زائرہ مورچہ سمبھارین کینکہ اتر کینکہ ڈکھن کینکہ کینکہ چینی طرف انہیں پھرنوں پہن دو چھائنی جی چھاتی کبلے گاں پھری وائی وری جنے چکر نماز شروع کند چھائنی جی نماز فاسد تھی وائی نئی شروع کندہ یا کیڑی بھی حالت مجاہدن نماز فاسد نتیم دی سبق پیرا ساں کے انہیں مسئلن دے گوھر کے ہوئے تا نماز کیڑے سبسوان ٹوٹری پہن دیا یا نماز فاسد تھیمیا اوئے بگا لیوں دا انہیں اکڑو عملے کلی لوندوا بیو عملے کسیر عملے کسیر انہیں کچے بوا مسئلن کو شخص نماز پڑھن دو ہوجے ایڈی مطلب نماز حرکت کرے یا بنی اتنزہ کو امام و امتھے کھنی رکھے یا مبالکڑی حال آئے استعمال کرے تا وہ عملے کسیرہ جو کوئی باہر شخص نماز دو ہو تو گویا کہ ہی نماز میں آئے ہی نہیں یعنی تا وہ نمازی مقصد ہی ہوا تا نمازی جکنے ایڈو کو عمل تو کرے جو دسنوارو سمجھے تا نماز میں نہ ہی یعنی بیعت استعمال کنگ یا کعبے کونچے رو پھرائے چلیں گفتگو کرے تو تا دسنوارو تا نچون دو نماز میں جے کڑے دسنوارو چوے تا ہی نماز میں نہ ہی پانجے افعال مجھا تا نماز کون تھی بھی اچھا بے عملے کلیل چاہے عملے کلیل ہوا مثلا ہکیڑی حدثہ بس تھوڑی کھانی آئیں جلدی میں ہاتھ بدیشے جائیں تو مطلب تھوڑو عملہ باہر رو سمجھیں نماز میں آئے تھوڑی باقدر ضرورت ان کے کا ضرورت محسوس ہی انہوں نے پوری کے براہ جے کہنے اگر آسان رسونیوں نماز جے کا خوف ہے وہ ضرورت جی میں آ اللہ تبارک وطالہ جے حکم یوی آج جے کہنے تماما ہکوٹو لو نماز پڑی رکات مکمل کرے ونجے تب بیو اچھے او جنے مکمل کرے اچھے تب وہ تماماں بی رکات مکمل کرن زائری گالہ جی انتماں ارشاد فرمائے ہو تو واقعے کہاں جو رکھو کری طرف ہوں دو کہاں جو رکھو کری طرف ہوں دو انہوں نے عمل کثیر باہے اتھان دا تھی سے پانے گفتگو کنے دا دا لائیں دا جی آہ کہے کبتیرو بھلایا ہوں دا پر اللہ جو حکمہ آئیں ضرورت ان میں آ انہوں نے جلال اللہ تبارک وطالہ فرم انہوں نے نماز بنے ٹوٹرن دی اتھانی شروع کنے دا یعنی نماز ایڑو فرزا جو حالت جنگ میں بھی معاف نہیں ٹھیکا ان جے باوجود جے کرے کوئی نماز چھڑن جو آدھی بن گی چکا نماز کون تو پڑے بھی ہو تو انہوں نے جلال کو گناہ آئیں سزا باہے جی بالکل انہوں نے جلال گناہ بے آئے سزاوں بے آئیں سباکہ پر جو کو آدھی بن جی ہوا وہ ایڑو ماحول فرام کرے جیسا مثلا اگر پڑندر آ کتابیں جو ماں مطالب کرے قرآن پاک کا جو مطالب کرے ترجم و تفسیر سام پڑے مثلا انہوں نے اوہے آیتوں پڑے جی کہ نماز نہ تھا پڑھ انہوں نے جو کیڑی وعی دو آئیں انہوں نے سکتی بیان کیوں کیڑا عذاب انہوں کے دینامی دا جی ہے اللہ تبارک و تعالی سورت المدسر میں انہوں نے جو قول نکل کے ہو جی کہ جہنم میں میندہ اللہ تبارک و تعالی فرمائے جگے جنت میں آئیں تو انہوں کا پوچھا کھنڈا جہنم ہوا نگا توบدھے سبب جہنم میں param اسہ نماز نہ پڑھا starts جہنم میں پتہ آئیں فی جناتیз یتسالون آن لرمجرمی جنت وعرہ جہنم انہوں کا پوچھا قنقے جہنم میں چھوئے دوائے قالو لمنکو من المسلین اسہ نماز نہ پڑھا آن لرمجرمی آجا انہوں نے یہ عذابات جنہیں گوھرکندہ مطلب محرومیاں جنہوں نے سب رشتہ دار جنہوں نے انہوں نے انہوں نے دا وہ انسان جنہوں نے اللہ جنہوں نے گذبا کہا رہا مجھے انہوں نے آیتوں جو ترجمہ تفسیر سے مطالقا دوں تو امید آئے انساءاللہ وہ راہ راستے اچھی بھی دوں اچھا مجھے ویدوں کے لیوں نماز پڑھنے جو ہی تھی جرنم میں وینار جی انہوں کے علاوہ کو جو ویدوں رزق میں تنگیا زندگی میں بے برکتیا قبر میں عذابات مطلب انسان جو جسم پاک سلامت نہ رہا ہوں دو نماز ہی واحد ہوئی جو پاکی جو سکھا رہے پہ مطلب جگہ جو پاک ہو جو بردن جو پاک ہو یہ نماز پہ سکھا رہے اگر نماز ہی پاک بند نہ کرنے دو تو دنیا میں بھی نقصان آئے اخر ابی بھی نقصان آئے یعنی اللہ تبارک اللہ بھی ناراض تھی ہے تو ان جو عبیب علیہ السلام بھی ناراض تھی ہے تو آئیں عذاب بھی تھی ہے تو نماز نہ پڑنے سان انسان گرے دوگر دنیا میں نقصان آئے بھی تبھو دا ہے دنیا میں نقصان آئے بھی ان کے تھیم تپیا جو ان کے رزق میں نے mention گتا ہے دنیا پوری پریشانہ حسن ہی حتھ تنگہ حسن ہی رزق میں تنگیا تو رزق میں تنگی جو سبب نماز نہ پڑنے بھی آئے یعنی جو کہ وہ نماز نہ تو پڑے انجھے رسک میں برکت ختم تھی وین دی انجھے رسک تنگ تھی وین دو تے وڈے میں وڈو مسئل ہوئی ہوا آج دنیا پریشان ہے آج بارلن کے مانو پڑھائیں تا سوٹی جو ڈگری انجھے کرے دیاریوں تیو انہوں پہیوں تا وڈو کو آفیس ارتے مال گھنوں کم آئے پر نماز انہ پڑھنے ساں انجھے رسک میں تنگی تے دی اچھا جیکنے نماز پابندی ساں پڑھے تو تو ان جب فائدہ بھی آئیں سواب ان جو کہتے ہو ان کے دنیاوی فائدہ اخری فائدہ اچھا تھا مند دنیاوی فائدہ بھی آئیں اخری فائدہ آئیں دنیاوی فائدہ ای آئیں انسان جو نماز پڑھنا ساں جسم پاک رہن دوا چہرے تے نور ہون دوا کپڑا پاک ہون دوا ایترین کے ساں نماز ان کے وقت تا جی احمد سے کھارنیا ہر شئے جو وقت مکرہ ہو جی تاکہ فائد ہو جی نماز جو وڈو فائد ہوئی ہو باہے جو انسان وقت جو پابند ہی دوں مطلب اینہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمان ہنگے یو کنوان جرے فجر جی نماز پڑھ گی تو دوبار بھی یہ نہ سموں مطلب پانے پکھر جی ونہوں پانے مینت کے ہو پانے مہدوری کے ہو تاکہ 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 ورہو ٹائم ملے گھڑوں ٹائم ملے اگر مگر اسا نماز فجر جی پڑھ گی ورہو سمی رندا ہوں ورہو یار بارے بھئی اتھن دائوں انہما نماز سنگے وقت جی آمیر سے گار دی وقت جی پابند ہی کہے ونے اگر بہتا ہے جو اسا نماز پڑھنا سی انہیں سنگر ہوگا اخری بھی فائدہ ایان اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاکہ میں بھی حضور علیہ السلام و السلام دی زبان میں بارکمہ انہیں جلہ بشارت جاری فرمائے جنہ جی بشارت آئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے اتائبون الابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الامرون بالمعروف والناہون ان المنکر والحافظون لحدود اللہ و بشر المؤمنین یعنی ج brilliant توبہ کا اندر آئیں عبادت کے اندر آئیں اللہ تعالیٰ جی تسبیح بین کا اندر آئیں روزہ رکھا اندر آئیں رکوک اندر آئیں سجدہ کا اندر آئیں نیکی حکم اندر آئیں برائیخہ منع کا اندر آئیں اللہ تعالیٰ فرمائے اللہ حدنی حفاظت کندہ ہے محبوب انہوں کے جنتی بشارت لیو و بشر المومنن علماء کرام فرما تھا انہوں کے جنتی بشارت لیو یقین کامیہ بھی آئے بھی جائے تھے اللہ تعالیٰ فرمائے وہ اڑی سی بار میں واللہزینہم علی صلاتہم یحافظون اوے مانوں جے کہ پینجی نماز جی حفاظت کندہ یعنی انہوں کے مکمل مسائل اچھا تھا نمازہ فراج چھائیں واجبہ چھائیں اللہ تعالیٰ فرما ہے اولئیک ہم الوارسون اللہ تعالیٰ فرمائے اللہ تعالیٰ جنتی دعا کرو جنتی دعا کرو سبحان اللہ مراز کے انکھے ملا دی نماز حفاظ دکن دا ہم فی ها خالدون ہمیں ہمیشہ رن دا خوف نہ ہوتا مثلا دین سالیں مدعا یا سو سار جزیں دی ہمیشہ رن دا انہیں نمازی تو خوش نصیب جو نہیں نمازی پابندی کرنا ساتھ جنت الفردوس جو وارس تھے قرآن چاہتا جنت الفردوس جو وارس تھے جنت الفردوس ہوا ہے رب بجے عرش جے بے جو میٹرہ ملے ماں ویجو ہو جاں مانا یہاں صفائی ہیں ہو جو دروازوں کھلے سونے جو روز ہو جی سامو سبحان اللہ جنت الفیردوس جے کائے واللہ جے عرش جے ویجو ہاں یعنی جی کو جنت الفیردوس میں ہوئے ہو ان جو رب جو دیدار یعنی رب جو پاڑے سیری دیو سمجھے ماشاءاللہ ایتن کسا نمازی فضیلت یہ آئے حضرت ابو حریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائن تھا حضور علیہ السلام کے فرمائن تھے محمودو حضور علیہ السلام فرمائن اے ابو حریرہ اگر تماماں کہیں جے گھر جا گیاں نہ رہو جے شاکھ ہو جے نہ رہو جے وہ شخص انہیں روزانہ پنج دفعہ گسل کنو رہے وینجن ہو رہے حضور علیہ السلام فرمائن یغتسلو فیہ کل یوم خمسن انہیں پنج دفعہ وہ شخص گسل کنو رہے تا چھا انہیں جے بہدن جے کامیران ہوں دی کہا مٹی میل کچل ہوں دی سابر عرض کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یبو کی ظاہری گالہ جے کوئی پنج دی ہیں اگر جو ساتھ دفعہ پنج دفعہ جو کوئی پنج دفعہ پنج دفعہ جو کوئی پنج دفعہ کریں آقا علیہ السلام فرمائے ہو سابر عرض کے ہو قاب یا رسول اللہ انہیں جے بنایاں مٹی نہ ہو دی آقا علیہ السلام فرمائے ہو کال فضائل کمسل صلی اللہ الخمس ہی پنجر نماز مثال این ہی آئے نماز پڑھے تو پنجر رکھتے ہیں مطلب انہوں جو بدنے جو کہو گناہ نہ ہوں دوائے چھاہ جی رائے یعنی ہوں دنیاوی میرا انہی میر جی کا اہمیت نہ ہے پر گناہ جی میر جی اہمیت آئے یعنی جگہ انہیں کوئی نماز پڑھے تو گناہ جو میر جی جسم گھلائی تو یمہ اللہ بھیل خطایا نماز جی ذریع اللہ تعالیٰ گناہ کے معاف پنجوا میٹا ہی دوائے سبحان اللہ مطلب اللہ تعالیٰ میٹا شریع دوائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی گالی و بدھوں اتا داڑی دل خوش دے اللہ تبارک و تعالیٰ ساں گناہ گا رہے ہوں اساں دے کرم فرمائے ناظرین و سامین بھی انشے کے دسندہ پیت اللہ پاک سبنی کے نماز جی توفیق اتا فرمائے سوالہ مصاب قضا چھاکے چھے بوا قضا جلی نماز تھے تھی تینجے بارے میں چھا فرمائے ناظرین جہیں جو اگر حکم اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں کے انسان مکمل کرنے کوشش کرے وقت میں ادا کرے تو انہوں کے ادا چھے بوا وہ وقت گزارے بعد میں ادا کرے تو انہوں کے قضا چھے بوا مثلا نماز جو زہر جو وقت سوا چائم بجے تانی آہے اگر انہوں کے پہرہ جہیں وقت زہر جو ٹائم شروع تھی ہوا انہوں کے درمیان میں وچہ میں پہریاں آخر تانی جہیں وقت بھی ادا نماز پڑھن دو تا وہ ادای ادا ہے یعنی اجگل تا کلینڈر میں ملن تا لکھے لائے تا ٹائم جو کو اچھو تا اج جو ٹائم جو کو صبحانے صبحانے ٹائم پڑھیں پورو سال وقت تبدیل تھی دوران دو تینجے کرے سہولتی آئے تا مانو کلینڈر گھر میں رکھیں یا اجگل موبائل میں بھی ایڈی اپلیکیشن سچے ہوئی ہون جے میں فجر جے سج نکران جو ٹائم پودھائے تو بنے تھے ہنمال تے انہمانا جگہ فجر جے نماز پہنے وقت میں پڑھی وئی زور جے نماز پہنے وقت میں پڑھی وئی اثر مغرب شاہ جو کون جو ٹائم لیمٹ آئے انہ جے اندر ادا کئی وئی تو ہوا ادا آئے اچھا ان جے اندر ادا نہ کرے سکے سج نکری آئے و فجر پڑھی یا پاچھو بمسل کھان ودھی وئی اثر جے وقت میں ٹرپہری میں زور جے نماز پڑھی یا سج لہی وئی مغرب جے وقت میں اثر پڑھی یا وری مغرب جو وقت شفق بھی ختم تھی وئی اشاہ جو وقت تھی و شروع ان میں کیا مغرب پڑھی تھا انہوں نے نمازی لا شاہ وہاں کذاہ بھی شمار کے بھی دی مطلب پاچھے ساں نسل زور میں جو گنا مثلا سوا چار بجو آخری ٹائمہ انہوں نے خوابت اگر کو ادا کرن تو ہاں وہاں کذاہ مانا سوا چار ڈیلی نمدان انہار میں جو گئے ہوں دوا اج جاہاں اج جی گالتا کے پر وہ بھی پرفیکٹ نہ ہے کہیں لائے کہ مجھو تو تاہاں صرف کراچھ دی گالتا ہے پوری دنیا ہے تو اتاہ جو ٹائم تھا اتاہوں جو ہوتاں جو ہوتاں دو کلے ٹائم سوا چارہ سوا پنجہ جو کو بھی آئے کلے انڈر دو جو کو ٹائم لکھے علاقے کو علماء کرام ترتیب لے نوہاں انہی ٹائم جے حساب سا نماز پڑھنے گھر جے جی جی بالکل اچھا کذاہ جے کیا انہوں وقت گزریو اچھا نماز کذاہ تھی بھئیا اور ان کو علاوہ نماز نپڑھن قرآن و حدیثی روشنی میں ان جی بارے میں نماز نپڑھن جلائے چاہ فرمایے بھئے ہو نماز نپڑھن جلائے اصلا پیرہم بھی احضو کر چکا ہوں جے کہ جہنم میں بیندہ اللہ تبارک و تعالی جے گزب ان کا حرد کرنے گا اوے جہنم میں بیندہ لیکن نماز نپڑھن دا ہویا جی پیرہم بھی ذکر ٹھو اللہ تبارک و تعالی فرمایے ہو فی جنتی یتساعلون جگہ جنت میں بیندہ اوے سوال کرنے گا انہوں مجرمن کھا جہنم بارن کھا نماز نپڑھن سا آخرت میں بھی عذاب آ دنیا میں بھی عذاب آ اللہ تبارک و تعالی سنگے نماز نپڑھن دیو توفیق عطا فرمائے سستیوں سے نپڑھن ختم فرمائے ناظرین وقت تھی وائے بریک جو ننڈی سائیت آٹھوں پہ آئے جو تا واپس وراؤں واندسان دارو سندھ ٹی وی پروگرام آئے روشنی جیوات بلیکار ناظرین نماز سی رہے سندھ ٹی وی پروگرام آئے روشنی جیوات تمام زبردست گفتگو نماز جبابت تھی رہیا تا نماز جا احکام چھاہن نماز قضا کرن جو بتعبد ہو تا کیڑو گناہ نماز آزا کرن سان کیڑا فائدہ ملن تھا اللہم صاحب سجدہ کترے قسم جاتی نانے کیڑے قسم جان کیڑے سجدے جو کیڑو حکومہ سجدے جا بکس مونائن اللہ تبارک و تعالی قرآن پاکہ میں ارشاد فرمائے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ تِسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا عِبِلِيسِ عَبَا وَاسْتَقْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِنِ اے مَعْبُوبَ یاد کے ہو جلی احسان حکم کے ہو ملائکن کے فرشتن کے سیدنا آدم علیہ السلام کے سجدوں کے ہو فَسَجَدُوا اللہ عِبِلِيسِ تمام ملائکن تمام فرشتن سجدوں کے ہو سوائے عِبِلِيسَجِ سوائے شیطان ہے جن انہیں انکار کے ہو اے تقبر کے اے کافرمان تھی ہو اے جے کو فرشتن سجدوں کے اوہ سجد تعظیمی ہو مطلب سجد بقی سمان یہ سجد تعظیمی انہیں کے ہو اے سجد تعظیمی پہلی شرطن میں جائز ہوں دو جیہاں سجدنا آدم علیہ السلام کے فرشتن کے ہو اے طریقے سام حضرت یوسف علیہ السلام خواب رٹھوئیو رائیتو اہدہ عاشر کاؤکا بم والشمس والکمر رائیتو ہم لی ساجدین انہیں جو مفہوم یہاں تا مہنا موکے مجھا یارہ بھائر والدین خواب لیسان دوما سجدوں کر رہے ہیں انہیں جی سجدوں کر رہے ہیں بی جگہ تھے بیوست جو سجدوں کے سماندھوا سجدہ عبادت سجدہ تعظیمی پہلی شرط میں جائز ہو حضور علیہ السلام تو وہ اسلام جائیں شریعت میں یعنی اصلا عمد انجلہ یہ جائز نہ ہے تک کہیں تازیمی سجدوں جو کوئی ہو اگر یہ شریعت انہوں میں جائز ہو جی یوسف علیہ السلام کے انجھے بھائرن سجدوں کے ہو اصلا جی شریعت یعنی شریعت محمدی علیہ صاحبہ صلی اللہ علیہ السلام میں یہ ہو سجدہ تعظیمی حرام ناجائزہ ہانے جگہ نے کوئی کندو تو گناہ گار تھے گناہ گار تھے یعنی سامنے بارے شخص ہے عبادت جو لائق سمجھ کرے سجدوں کرنا یوں سجدوں کینکہ ورنہ کے دریار کے کینکہ اللہ کا سواہ کے عبادت جو سجدوں کرنا چاہے یہ کفرہ کفرہ عبادت جو لائق سمجھ کریں یہ شرکہ یہ کفرہ معلوم جو تھا سجدہ کہتا ہی صرف اللہ تعالیٰ جی لائے جائزہ بیکہ انجلہ جائز نہ ہے مسافر جی نماز جی لائے شاہو کمہ جگہ ان کو سفر تے بنیے تو تو کیترے کلومیٹر اندے سفر تے تو ان جی لائے نماز جو شاہو کمہ جی مسافر انہ کے چیبہ جی کو بیانوے کلومیٹر یعنی نائنٹی ٹو کلومیٹر پرے رہنے جو ارادو رکھے مثال ہم آئیتا ہوں جگہ انے کراچی کھاننے کر رہاں تو کراچی جو حدود کھان مو جو ارادو آئے ہدرہ باج جو دو بیانوے کلومیٹر کا ساہرہ بہارا تو ماجی شہر جی حدود کا نکتوں مہ مسافر تیوں پر شرط یہ آئیت گھنان دین جو سفر جو ارادو جے اتے منہ پندرینین کھا گھٹے جو ارادو جے پندرینین کھا گھٹران جو ارادو منہ پندرینین لائے منہ تو پنجنین لائے ایون چوڑنین لائے بھی منہ تو تو تاں اتے مسافران دا مسافر کے نماز کی ادا کرنے کو مسافر کے قصر کرنی پندی یعنی جے کہ چار اکاتوں واروں فرض آئین انہوں کے بھگ پندو مثلا زہر میں اثر میں ایشہ میں چار اکاتوں واروں فرض آئین تو وہ بھگ پندو پر جے کہنے اکیلو پندو جنہیں اکیلو پندو تو وہ بھگ پندو جنہیں امام صاحب پندو امام صاحب مقیم ہوندو جنہیں چاہے راستے میں گالی وقفوں کرتی مانی جو یا نماز جو تو اتے وہ مسافر امام جے پھویا پھنیوں چار اکاتوں کمپلیٹ پوریوں پڑھن دو بھا جنہیں الگ پڑھن دو چاہے اتے پنچ زیگر دے پہنچی انہوں نے جو ارادو پندی نہیں کھا گھٹ رانا جو آئے تو وہ بھر اکاتوں ہی پڑھن دو ماشاءاللہ بقائے نماز مکمل صرف فرزن میں یا قصر آئین چار جی جائے تھے وہ پڑھن ہوں جے زہر اصر شاہ باقی نماز کمپلیٹ ان کو ادا کرنے اچھا مسافر جی نماز بھی حکم تھی اچھا انہیں اصنکھے اصنکھے ناظری نہ ہن سامائی نہ ہن وہ یوٹیوب تے سوالات کندائیں اصنکھے فیس بک پیش تے سوالات کندائیں انہوں نے آج جی کو عبدالرزاق عبدو وارح شہر ماں سوال کہے ہوا وہ تاں جی سامو پیش کرے ہیں پیو تو وہ پوچھندہ پیات انسان جے لباس تے ایرو لباس جنتے کہیں ساہواری شے کہیں جاندار جی تصویر چھا پیلا کہیں بھی جانور جی انسان جی ہے کہیں جاندار جو کو ساہواری شے ان جی تصویر چھا پیلا آئیں وہ نماز پر آنے تو یا گھر میں پڑے تو تو انہیں نماز جو حکم چھائے شریعت چاہتی چاہے سبق پیرا اساں گے رسول پاندو تصویر چھاکھے چاہے بھوا علماء اکرام نے واضح لکھوا مثلا بھی کرے اگر ہیٹ ڈیسے زمینتے کا تصویر رکھے لائے اور جی اکھے انہیں اکھے انہیں اکھنے نکھو واضح نظر چاہے یعنی وڈا وڈا نظر چاہے یعنی تصویر جی حکم انہیں تے لگندو جی کا تصویر زمین تے رکھی بھی کرے لسے تو انہیں چہرے جی بناوٹ نظر چاہے یعنی اکھ کن جو امتیاز ہوجے تھے یہ ظاہرہ یعنی چہروں جی جو ظاہر ہوجے یہ تھی تصویر جی حکم اچھا جب پائے کرے ٹی شرٹ یا لباس پائے کرے نماز پڑھنے کییاں پائے کرے نماز پڑھنے تو وہ نماز مکروح تحریمیاں یعنی گویا کہ وقتی طور پر تھی وئی پر انہ جو یہ حکمہ یا کمپیلٹ نہ تھیا زندگی میں جدے میں تواکے موقعوں ملے سوائے ٹن نماز وقت تن کا علاوہ جو ممنوع ہوندائیں جنے موقعوں ملے وہ نماز پڑھنے دوہرہ پڑھنے پڑھنے واپس ادا کرنے پڑھنے نماز پڑھنے 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 جو میں تصویر ہو جن یا گھوڑن جو کھچرن جو جاندار انکلیڈو بھی ہو جنسان ہو جنوار ہو جنوار ہو جنوار جاندار ساہواری شہید تصویر تصویر نہ ہو جنوار حضور علیہ السلام اس جنوہ نے رشاہت فرمای عوض انہا گھرہ میں می انسانی چہروں ہی چھپیلا مگر ان میں چہرے جی بناوٹ نائے بس ہی ہیں صرف جی جی خدو خالن تو انسان نواز تھی ہیں یعنی نماز جی لائے تصویر ہو جانے ایڑی جے کا زمین تے رکھ جائے تو انجھے چہرے جی بناوٹ نظر اچھے تو انسان ہو جی چائے پکھی ہو جی یا جانوار ہو جی جی چہرے جی بناوٹ نظر اچھے زمین تے رکھنے گاں پو نظر صحیح ہو جی تھی وہاں تصویر وارو لباس پایا انسان نماز مکروع تحرین ہی تھی تھی جی عبدالرزاق عبدالو صاحب بارہ کا سوال کئے ہو آمان جی خدمت میں جواب اچھے ہو جاں آیا سانی بین ناظرین بیوری اچھو ہوں دو تا نماز یا دوہرائی نہیں پہن دی واجب العیاد آجے وہاں دی جیکنہ نماز یہ نہ دوہرائی تا یہ گناہگار تھی سو ماشاءاللہ تمام بہترین گفتگو علماء صاحب تاں قرآن و حدیثی روشنی میں کئی سو سبقہ پہ رہی ہیں تمام پانچے ناظرین و سامعین جو شکریہ ادا کریان تو جو تاں پانچوں قیمتی وقت گھڑی کے رہیسن پروگرام کے نسند آئے ہو روزان و صبح جے پہر میں بھلار و پہر آئے عبادت جو پہر آئے یقینا اللہ تبارک و تعالی جو کلام قرآن پاک آئے نبی کریم علیہ السلام جی احادیثی مبارکہ یہ بھی ان جی تلاوت کرن یا بدھن یا بھی اگڑی اللہ تعالی جی عبادت آئے بلکہ عام نفلی نماز کھاں بین نیکن کھاں یا ابزلہ علم جی میں فیلم میں شرکت کرنا سو عالمان جو دیدارہ وہاں کے روزان و سن ٹی وی کرائے تھی آئے انہیں کہاں قرآن و حدیثی روشنی میں ایک نئے ٹاپک تھے تھاں کے علم مہجا کرے تھی تو یہ جو کوئی سن ٹی وی جو سلسلوہ روشنی جیوات تمام زبردست تھا تمام پانچے سامین و ناظرین کے گزارش کر رہاں تھو پانچے مٹن مائٹن کی پانچے دوست آباب کی پانچے گھر آباد ان کے سلاح آنوں چاہو انہیں کہ مشوروڑیو تدا یہ تمام زبردست پیروگرامہ سن ٹی وی تے سبو جو چھیں و اگے لندوہ انہیں میں تمام اکڑی علمی گفتگو تھی دیا کہیں بھی نئے ٹاپک تھے جے کریں کو بھی اسانجو دوست اسانجو بھیڑا اسانجو بھا اسانجا وڈڑا اسانجا بھارڑا کو بھی سوال کرنا چاہیو تا اسانجو سوال کیے کہوں اسانجو سوال جو جواب دیو کو مسئل ہونا ہے تا اسانجو یوٹیوب چینل کے سبسکرائب کیو چھا لکھن دو سن ٹی وی ایچ ڈی اسلامی کی یوٹیوب تے سرچ کن دو آوان جاڑو سانجو سن ٹی وی جو اکڑو اچھے وی اندو چینل ان کے تاہیو سبسکرائب کیو آیا بیل آئیکن کے تاہاں دبائی شرے ہو تاہاں کے جیئے ہی نئی کا ویڈیو اپلوڈ تین دی تاہاں کے انجو آوازین دو تاہاں کے بودھائے وی اندو اینڈیکیٹ تین دو تاہاں کے تاہاں پروگرام پورو ڈسو تاہاں کے پروگرام جے اٹھاں جتے تاہاں پانچے کمنٹس لکھی سکو تاہاں کمنٹس باکس میں تاہاں پانچے کمنٹس لکھو تاہاں کے پروگرام کیا لگو کیڑی شے بہتر ہوئی انجاں کیڑی شے بہتر کرن جی تاہاں سامان امید رکھو تھا آسان کے سلاح آدیو تاہاں جی سلاح ہوں جی ساہاں کے سخت ضرور ہوتا آہاں جیگہ نے تاہاں کو بھی سوال شامل کرانے چاہے ہو تھا پانچوں نالو پانچے شہر جنالے ساں لکھی سوال آسان کے کرے ہو انشاءاللہ تبارک وطالہ ساں تاہاں انہیں سوال کے پانچے پروگرام میں ضرور شامل کرنا سوں جیگہ نے تاہاں یوٹیوب جی نتھا دس ہو آہاں فیس بک جی یوزر آئے ہو تو فیس بک تے بھی اساں نے پیج آئے سندھ ٹی وی ایچ ڈی آفیشل لکھی کرے تاہاں جیگہ نے سرچ کھن دو تاہاں جی آڈو آسان سن ٹی وی جو پیج اچھے بھی دو انکہ تبھی فالو کرے ہو آہاں اتھے بھی جیگہ پروگرامز رکھیا تھا جیگہ پروگرامز آئے ہیں انکہ تاہاں لائک کرے ہو آہاں شیئر کرے ہو تاہاں جو کلے کو دو شیئر جو یہ نیکی جی دعوت ہون دی جیترا مانو یہ پروگرام تاہاں جے ذریر سانی سندھا نات بودھندہ قرآن بودھندہ حدیث بودھندہ جیترو عجر ان کے بودھنجے ملن دو توانکہ بھی اوترو عجر ملن دو ان جو عجر گھٹ نہ تین دو آسان بھی شامل ہون دا سہ سوال میں توان بھی ہون دو تمام زبردست نیکی جو کمہ سبک ہاں پیری امہ تاہاں جو تھو رائے توانتاہاں حکیمتی وقت کڑی آسان پروگرام ڈیلی جی بنیاد تیری سو تھا ہیں انہ کھاں پو مہ پانی مہمان علامہ جنید احمد مری صاحب جو تھو رائے تو جن جو تعلق بھری آرود سا ہے سندھ شہر سا تشریف وٹھی آیا تاہاں جی مہربانی تاہ تشریف وٹھی آیا اللہ پاک آمان کے آمان جی حاضری پانی بارگام قبول فرمائے آئے پانی شان موجب تاہاں کے عجر عطا فرمائے تین کھاں پو پانی ناتخوان سینئر ناتخوان سلطان صلاح الدین نقشبندی جو تھو رائے تو آم جہاں پانچے کیم دی وقت میں کچھ گڑیوں کڑی آسانی اسٹوڈیو تشریف اٹھی آیا آئی پروگرام میں شرکت کئی سو ناظرین انہی گزارشتے سبحان وری اللہ تبارک و تعالی چاہو نظرن جو ملاقات اللہ وری ساگیو چینل ساگیو وقت ساگیو پروگرام روشنی جیوارٹ دسندہو انشاءاللہ وری تہاں سا نظرن جو ملاقات تین دی تیسی تین پانچے مزبان عبدالخالق قادری کی اجازت لیندہ اللہ واہی السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا اپنے دامان اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا میں نے مانا کہ نکم مانا ہوں مگر آپ کا ہوں میں نے مانا نکم ہوں مگر آپ کا ہوں مجھ نکم میں کو بھی سرکار نبھائے نبھائے رکھنا مجھ نکم میں کو بھی سرکار نبھائے رکھنا نبھائے نبھائے رکھنا آباد ہے دل میرا حضور بندہ پرور میری ہستی کو بنائے رکھنا بندہ پرور نبھائے رکھنا رکھنا اپنے دامان شفاعت میں چھپائے چھپائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا میری سبسکرائب کریں اسے ایسی اپڈیٹ بیل ایکن کلک کریں ایسی